وہ کوئی چمبل کا ایشو ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ خارش ہے اور کسی بھی قسم کی خارش ہو اور جسم پر دانے ہو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اپنا اناج کر سکتے ہیں وہ بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے ضرورت نہیں پڑے گی تو کرنا کیا آپ نے ایک کیلہ ہم نے لے لیا ہے اس کے چھلکے اتار دیئے ہم نے اور کسی بھی آپ برطن میں میش کر لیں میش اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے کریم بن جاتی ہے جب یہ اس کو اچھے سے آپ میش کر لیں گے اور ناریل کا تیل یہ دو چمچ اس میں آپ نے ایڈ کرنے ایک کیلہ اور دو چمچ ناریل کے تیل کی آپ نے لینے اس طریقے سے یہ دیکھو اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے بلکل ایک جان بن گی اور کریم کی صورت میں یہ نظر آرہی ہے اس کو ہم کس طریقے سے لگائیں گے پرٹھوں کے ساتھ اس طریقے سے یہ آپ پورے جسم پہ اگر یہ کھارش ہے تو آپ پورے جسم کو اسی طریقے سے آپ شام کے ٹائم اس کو لگائیں اور صبح آپ نہا لیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دن میں ہی سکون ملے گا اور جن لوگوں کے چیرے پہ خوشکی ہوتی ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ سکن خوشک ہو جاتی ہے ڈرائے ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی سکن پہ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں انشاءاللہ وہ ان کا فیس بلکل فریش اپنے آپ کو محسوس کریں گے تو چیرہ جو خوشکی ہے چیرے کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ لگا لیں وہ یہ دیکھنے میں لگنا ہے کہ ایسے جیسے چپ چپی سی محسوس ہوگی تو جیسے اس کو آپ تھوڑی سی مسائل کریں گے اور چھوڑ دیں گے یا خوشک ہوئے گے جو چپ چپی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جن بھائیوں کو یہ چمبل ہے یا خارش ہے کسی قسم کی بھی خارش ہے یہ تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ اسی نقصے کے ساتھ انشاءاللہ ان کی خارش کا بلکل خاتم ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی یہ آپ سلسل رات کے ٹیم آپ کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کو جو چمبل کا ایشو ہے خارش ہے فنسی دانے وہ ختم ہو جائیں گے تو جو لوگ جن کو دانتوں میں سے سوزن مسوڑیں سو جاتے ہیں خون رہتا ہے وہ کیا کریں کہ ایسی کیلہ لیں اور برش لیں اور اس کے ساتھ وہ کیلہ لگا کر اور دانتوں پہ آپ شام کے ٹیم ہم اچھے سے دو سے تیم منٹ تاکہ اس کو برش کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے دانت بھی صحیح ہو جائیں گے اور دانتوں کی سوجن اور جو خون آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا